تین راتیں بعد قاہرہ تاریخ رات کی آغوش میں گہری نیند سویا ہوا تھا ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی تھی انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشک کے لیے شہر سے باہر گئی ہے نیل کے کنارے جہاں ریتلی چٹانے اور ٹیلے ہیں وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمیں گاڑ دیئے تھے فوج پیادہ بھی تھی سوار بھی رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشنوں کو دور قیامت کا شہر سنائی دیا گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دیں سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشک کر رہی ہے مگر شہر قریب آتا اور بلند ہوتا گیا لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا آسمان لال سرخ ہو رہا تھا بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے آگ کے شولے اڑتے اور تاریخ رات کا سینہ چاک کرتے خوشکی پر کہیں گرتے تھے پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیا شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشک نہیں باقاعدہ جنگ ہے اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڑانی لشکر کا خاصہ بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے یہ سلطان صلاح الدین عیوبی کی ایک بے مثال چال تھی انہوں نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل اور ریتلے ٹیلوں کے درمیان وسی میدان میں خیمزن کر دیا تھا علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا اس نے سوڑانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بڑھکا دی تھی اور اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوگی اس پر سوڑانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایہ کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی اور سوڑانی فوج کا دوسرا حصہ بہرہ روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڑانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بہرہ روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرا حصہ درائے نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا اس فوج نے سیلاب کی طرح ایک میل وسط میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی اچانک خیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے نیل بھی آگ برسانے لگا خیموں کو آگ لگ گئی اور شولے آسمان تک پہنچنے لگے سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا کوئی سپاہی نہ ملا نہ گھوڑا نہ کوئی سوار اس فوج کو وہاں تمام خیمیں خالی ملے کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پچھلے پہر خیموں سے اپنے فوجی نکال کر ریتلے تیلوں کے پیچھے چھپا دیئے تھے اور خیموں میں خوش گھاس کے دھیر لگوا دیئے تھے خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا گیا تھا اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنے کے رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بجھوا دی تھی چون ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنے وہ نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیئے خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا سوڈانیوں کے گھوڑے اپنے پیادہ سپاہیوں کو روندنے لگے سپاہیوں کے لیے آگ سے نکلنا ناممکن ہو گیا چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا اس قدر آگ نے رات کو دن بنا دیا سلطان ایوبی کی مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتے سوڈانیوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا جو آگ سے بچ کر نکلنا چاہتے تھے وہ تیروں کا نشانہ بن جاتے جو فوج بچ گئی وہ بھاگ نکلی ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی اس کا بھی سلاہ الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے پر ایک اور حملہ ہوا یہ برقرفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے سب تک اس فوج کے پچھلے حصے پر تین حملے ہوئے سوڈانی سپاہی اسی سے بددل ہو گئے انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا دن کے وقت کمانداروں نے پڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی جو ان کی فوج کے عقب میں کشت خون کرتی دور چلی جاتی تھی تین چار یورپی معرقوں نے جن میں لین پول اور ویلیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں لکھا ہے کہ دشمن کی کسیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حصے پر شب خون مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر سلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا اس طرح سلطان ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی درفتار کو بہت سست کر دیتے تھے اور دشمن کو مجبور کر دیتے کہ وہ ان کی پسند کے میدان میں لڑے جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پانسہ پلٹنے کا انتظام رکھا ہوتا تھا ان مورخین نے سلطان ایوبی کے انجامبال سواروں کی جرت اور پرقرفتاری کی بہت تعریف کی ہے آج کے جنگی مبسر جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا موجد سلطان ایوبی ہے وہ اس طریقے جنگ سے دشمن کے منصوبے درہم برہم کر دیا کرتے تھے سوڈانیوں پر انہوں نے یہی طریقہ آزمایا اور صرف دو راتوں کے بار بار کے شبخون سے انہوں نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا ان کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا یہ قیادت فوج کو سنبھال نہ سکی اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بیس میں موجود تھے انہوں نے یہ افوہ پہلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کے رکھ دے گا انہوں نے بدلی اور فرار کا رجحان پیدا کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرتنات تھا یہ افوہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے نور الدین زنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں تھی بعض مورخوں نے دو ہزار سوار اور دو ہزار پیادہ لکھی ہے بعض کے آداد و شمار اس سے کچھ زیادہ ہیں تاہم یہ سلاہ الدین ایوبی کو سہارہ مل گیا اور انہوں نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لی اس کیفیت میں جبکہ سوڈانیوں کا پچاس ہزار لشکر سلطان ایوبی کے آگ کے پھندے میں اور ادھر سہرہ میں شبخونوں کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہو گیا تھا یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی سلطان ایوبی اس کمک سے اور اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ڈپلومیسی سے کام لیا سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا کمانداروں نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا وہ اب سلطان کے عطاب اور سزا سے خائف تھے لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کی بجائے سوڈانیوں کی بچی کچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا انہیں زمینیں دیں اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دیں اور پھر انہیں یہ اجازت بھی دیں کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں سوڈانیوں کو یوں دانشمندی سے ٹھکانے لگا کر سلاہ الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجہ کر کے اس میں وفدار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور سلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنا لے گئے انہوں نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شبخون مارنے والے جانبازوں کے دستے فوراں تیار کریں ادھر سلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تخریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا سلاہ الدین ایوبی کے دور کے وقع نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلاہ الدین ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دستراست بہاودین شداد کی اس ڈائری میں جو آج بھی عربی زمان میں محفوظ ہے سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا سلاہ الدین ایوبی کی وفات کے بعد تیرہ سال زندہ رہا وقع نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری سترہ سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے اس نے وسیعت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا اور وہ وقت جلدی ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے سلاہ الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا اس وقت اس کا نام میکنہ نام ریوز تھا اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے سلیویوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا اسلام ایک قابل نفرت مذہب اور مسلمان ایک قابل نفرت فیقہ ہے جو عورتوں کا شہدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے لہٰذا میکنہ نام ریوز جب کبھی مسلمان کا لفظ سنتا تھا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا وہ بے مثال جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب سلاہ الدین ایوبی تک پہنچا تو میکنہ نام ریوز قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے لیکن سلطان سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تاریخ کی ان مادود چند شخصیتوں میں سے ہیں جنہیں قتل کرنے کی کوششیں دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی بلکہ اپنوں نے انہیں قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ سازشیں کی یہ عمر افسوسناک ہے کہ سلطان ایوبی کی داستان ایمان افروز کے ساتھ ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے اس لیے سلاہ الدین ایوبی نے پارہا کہا تھا تاریخ اسلام وہ وقت جلدی دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی لیکن اپنا ایمان بیج ڈالیں گے اور سلیبی ان پر حکومت کریں گے آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سلیبیوں کا متعہتہ بیڑا بہرہ روم میں نظر آب و آتش کیا تھا ان کے کچھ بہری جہاز بجھ کر نکل گئے تھے سلطان ایوبی بہرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہے اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے سلیبیوں کو گرفتار کرتے رہے ان میں سات لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں مصر میں سلطان کی سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا انہیں سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی اب وہ سلیبیوں کے ازائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنا لے لگے بہرہ روم کے پار روم شہر کے مضافات میں سلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی ان میں شاہ اوگسٹس تھا شاہ ریمانڈ اور شہنشاہ لوی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملرک تھا وہ سلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کے کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا مگر سلاہدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑے اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا مصر کے ساحل پر جو سلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے سلیبیوں کی کانفرنس میں ایملرک کے ہونٹ کام رہے تھے اس کا بیڑا غرق ہوئے پندرہ دن گزر گئے تھے وہ پندرہ دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا سلطان ایوبی کے آتشین تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستور جلا ڈالے تھے یہ تو اس کی خوشکسمتی تھی کہ اس کے ملاہوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا پھر دفان آ گیا اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی بہت سے بچے کچھ جہاز اور کشتیاں اس دفان میں اغرق ہو گئیں تھیں یہ ایک موجزہ تھا کہ ایمرک کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوب ڈوب کر اُبھرتا اٹلی کے ساحل سجا لگا تھا اس میں اس کے ملاہوں کا بھی کمال شامل تھا انہوں نے چپوں کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا ساحل پر پہنچتے ہی اس نے تمام ملاہوں اور سپاہیوں کو بے دریغ انعام دیا سلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے ساہر ہے کہ شک سودانی سالار اور ناجی پر ہی ہو سکتا تھا اس کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا انہوں نے ناجی کی اس خط کی تحریر پہلے دو خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑ بڑھ ہے انہوں نے قاہرہ میں جاسوس بیج رکھے تھے مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی انہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے سازشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا اور رات کی تاریخی میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا اور سلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی کا ہی تھا مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی ایمریک کے موں سے بات تک نہیں نکلتی تھی وہ شکست خردہ تھا غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی رات کے وقت یہ تمام سربرا شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے ایک آدمی اس معفل میں آیا اسے صرف ریمانڈ جانتا تھا وہ ریمانڈ کا قابل احتماط جاسوس تھا وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا اس سے تھوڑی ہی دیر بعد سلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس نے آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوتا دیکھا تھا یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھی ریمانڈ نے اس کا تعرف کرایا تو سب اس کے کرد جمع ہو گئے اس جاسوس کو معلوم تھا کہ سلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا اور اس کی مدد کے لیے پانچ آدمی اور سات جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئیں تھی اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے سلاہ الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا اس کے پانچ آدمی تاجروں کے بیس میں تھے ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا مگر تیر خطا گیا پانچوں آدمی پکڑے گئے اور ساتوں لڑکیاں بھی پکڑی گئی انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور پانچوں آدمیوں کو چھوڑ دیا مگر ایوبی کا ایک ماہر سراغ رسان جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک آ گیا اور اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور پانچ میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا جاسوس نے کہا میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے رکھی تھی وہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ سردانیوں نے بغاوت کی تھی جو دباہ لی گئی ہے اور سردانی افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے روبن چار آدمی اور چھے لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں ساتھویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لا پتہ ہے اس کا نام موبیتہ ارتلاس ہے موبی کہلاتی ہے ایوبی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رسان علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں بڑی زیادہ عجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ روبن اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں مردوں کا ہمیں فکر نہیں کرنا شاہیے لڑکیوں کو بچانا لازمی ہے آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں ہمیں یہ قربانی دینی بڑھے گی شاہ اوکسٹس نے کہا اگر مجھے یقین دلائے جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لئے تیار ہوں ریمان نے کہا مگر ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ان کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے لڑکیاں ہم پر لانت بیج رہی ہوں گی میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا یہ بھی ہو سکتا ہے روبیٹ نے کہا کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لئے استعمال کرنے لگیں بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کریں میں اس کے لئے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ لڑکیاں صرف اس لئے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں جاسوس نے کہا وہ دراصل تربیت یافتہ ہیں اتنے خطرناک کام کے لئے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں آپ کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لئے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دے دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوسی اور تخریب کاری کرے اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جو ہی دشمن کو پتا چلے گا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے عذیتیں دی جائیں گی پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا ان لڑکیوں کو ہم نے ذرے کسیر سرف کر کے حاصل کیا ہے پھر ٹریننگ دی انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی تھی ایک ہی بار سات تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں کیا تم میتماد سے کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے آگسٹس نے پوچھا جی ہاں جاسوس نے کہا نکالا جا سکتا ہے اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دو دنوں تک روبین اور اس کے چار آدمیوں لڑکیوں کو قاہرہ لے جائیں وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہوگا اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی جاملیں گے آپ مجھے بیس آدمی دے دیں میں ان کی رہنمائی کروں گا لیکن آدمی ایسے ہوں جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے امریک نے گھرج کر کہا اس پر بہرہ روم میں جو بیتی تھی وہ اس کا انتقام لینے کو پاگل ہوا جا رہا تھا وہ سلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کا سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا سیرہ اس کے سر بنے گا مگر سلاہودین ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا وہ جلتے ہوئے جہاز میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان نے گر لیا اب بات کرتے اس کے ہونٹ کامتے تھے اور وہ زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار کر یا اپنی ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اس نے کہا میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور سلاہودین کو بھی ختل کرا دوں گا میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑیں کھوکلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں شاہ اہم لڑک ریمان نے کہا ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے زائع نہیں کرنا شاہی ہے نہ ہم کریں گے آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہوئے کہ شاہ کے حرموں میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں کئی مسلمان گورنر اور امیران لڑکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں بغداد میں یہ لڑکیاں عمرہ کے ہاتھوں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو سلیب کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے تھے مسلمانوں کے خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ان میں اتحاد نہیں رہا وہ احشو اشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں صرف دو آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے ایک نور الدین زنگی اور دوسرا سلاہ الدین ایوبی اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا اگر سلاہ الدین ایوبی نے سوڈانیوں کے بغاوت دوالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہیں ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تخریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اعتمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے دوئی ہفتم کے بھائی روبرٹ نے کہا ناظرین آج کی خست میں اتنا ہی ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگبان